السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں سید عابد ٹی وی آج میں آپ کے لئے تین مرلے کا بہت ہی زبردست اور کمال کا گھر لے کر آیا ہوں بڑی روڈ ہے بلکل مین ملتان روڈ کے اوپر یہ گھر واقعہ ہے مین ملتان روڈ کے ساتھ میٹرو ٹرین کے بلکل ساتھ یہ گھر واقعہ ہے اور بڑی ہی پیاری لوکیشن ہے بڑی زبردست لوکیشن ہے گھر بھی بہت ہی کمال کا بناوا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا تاکہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل مل سکے اور جو دوست چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لفٹ سائیڈ کے لوکیشن یہ سامنے جو ہیں وہ پلوٹس ہیں وہ سامنے مین روڈ ہے اس کے اور سارے ہی بڑے کمال کے گھر بنے ہوئے ہیں یہ میں ابھی آپ کو گھر کا جو ہے وہ فرنٹ ٹیلیویشن دکھا رہا ہوں بڑا شاندار اور خوبصورت فرنٹ ٹیلیویشن بنا ہوا ہے اور قیمت بھی اس کی بہت ہی مناسب ہے لوکیشن کے حساب سے یہ آپ اس کی رائٹ سائیڈ کی اگین لوکیشن دیکھیں یہ اپروکسیمیٹلی ٹی کے ساتھ یہ گھر جو ہے وہ بن رہا ہے یہ آپ دیکھیں جی بہت ہی پیارے اور خوبصورت قسم کے یہ گھر بنے ہوئے ہیں ایک چھوٹی سی جو ہے وہ کمیونٹی بنائی گئی ہے گیٹڈ اور ابھی میں گھر کے اندر جا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں جی بڑا زبردست اور سپیشیس گیراج ہے بڑی خوبصورت سی ٹائل لگی ہوئی ہے بڑا ہی زبردست اور خوبصورت ترین یہ گھر جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس کا باہر سے رفتہ سیپررٹ دے دیا گیا ہے آپ ایک پورشن اس کا رنٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ میں ابھی اندر جا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں بڑی پیاری اور خوبصورت سی جو ہے وہ ٹائل لگائی گئی ہے اس کی کمبینیشن بہت اچھی کی گئی ہے پینٹ اور ٹائل کی یہ دیکھیں جی وائٹ کلر کے ٹائل لگی ہوئی ہے اور لائٹ کلر کا والپیپر کا کام ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں جی بڑا ہی بیارہ اور خوبصورت گھر بنا ہوا ہے یہ دیکھیں کچن آپ چیک کریں کچن میں جو ہے وہ اٹھ بغیرہ ایک دوست کے لیے لگایا گیا ہے جس سے ہیٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے آپ چاہیں تو آگے اس کا گلاس لگا کے اس کو سیپرٹ بھی کر سکتے ہیں گلاس یہاں پر لگ سکتا ہے اس میں اگر آپ آپ اپشن بنائیں تو گلاس بھی لگ سکتا ہے اور یہ آپ اس کا ڈرائنگ روم چیک کریں بڑا ہی زبردست اور سپیشیس ڈرائنگ روم ہے بڑا ہی بڑی خوبصورت سی فالس لنگ وی وی ہے وائٹ کلر میں بڑی ڈیسنٹ اور خوبصورت فالس لنگ کی ہوئی ہے اور ابھی جو ہے وہ میں بیڈروم کے اندر جا رہا ہوں یہ بیڈروم دیکھیں بڑا پیارا اور سپیشیس بیڈروم ہے سامنے والپیپر لگا ہوا ہے اور ایک سائٹ پہ تھری ڈور والڈروپ بنائی گئی ہے بڑا ہی زبردست اور خوبصورت لکڑی کا کام ہوا ہے گھر کے اندر بڑی ہی کمال کی اس میں جو ہے وہ وینٹیلیشن ہے ویڈیو کو کمپلیٹ رو آچ کیا کریں تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ پارٹ سکپ نہ ہو سکے بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں کالز کر کے اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ کنفرم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ اٹیچ واشروم دیکھیں بڑی شاندار اور خوبصورت سی ٹائل لگی بھی ہے واشروم کے اندر کروم کی اسیسری انسٹرال ہے اور یہ آپ چیک کریں بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے وہ واشروم تیار ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی چینل کے اوپر اور بہت ساری ویڈیوز ہیں جن کی قیمت جو ہے وہ بہت ہی مناسب ہے آپ باقی ویڈیوز بھی ویڈیوز کر سکتے ہیں چینل کو ویڈیوز کریں باقی آپ کو ساری ویڈیوز جو ہے وہ مل جائیں گے ابھی جو ہے میں اوپر والے پورشن میں جا رہا ہوں آپ کو اوپر والا پورشن ویڈیوز کرواتے ہیں یہ دیکھیں جی بڑی زبردست جو ہے وہ گرین آئیڈ ماربل لگایا گیا ہے اور اس نے درمیان میں جو ہے وہ ٹائلز لگا کے بڑا پیارا جو ہے وہ پمبینیشن کیا گیا ہے یہ اوپر وڈ سٹائل کی ٹائل بڑی زبردست قسم کی لگی بھی ہے بہت ہی بیارا اور شاندار قسم کا یہ گھر تیار ہوا ہے اور ایک انٹیک قسم کا گھر تیار ہے جو کہ ایک ڈسٹنٹ سا گھر جو آج کل جو بن رہے ہیں وہ ان میں ہمیں کمبینیشن کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اس میں کیا تھائل کی کمبینیشن ہے کلر کی کمبینیشن ان کو جو ہے وہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں اس میں بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ کمبینیشن کلر کمبینیشن کی گئی ہے ٹائلز بڑی پیاری خوبصورت اور لائٹ کلر میں ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے یوپر بھی کچن بڑا خوبصورت اور غبردست قسم کا کچن تیار کیا گیا ہے یہ دیکھیں جی بڑا پیارا وڈ کا کام ہوا ہے بہت شاندار اور خوبصورت گھر بناوا ہے الومینیم کی ونڈوز کا استعمال کیا گیا ہے سیم ایز ایز بلو جس طریقے سے نیچے جو پورشن تیار ہوا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ اوپر پورشن تیار ہوا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ اوپر جو ہے وہ دو بیٹ کر دیئے گئے ہیں اور نیچے ایک بیڈروم ہے ٹوٹل تین بیڈروم کا یہ گہ رہا ہے یہ آپ لائنچ چیک کریں بڑا ہی پیارا اور خوبصورت قسم کا جو ہے وہ لائنچ ہے بڑا پیارا والپر پر لگایا گیا ہے وہ لائنچ کے اندر اور ابھی جو ہے وہ میں جا رہا ہوں بیڈروم نمبر ٹو میں ایک نیچے دیکھا تھے کہ اوپر یہ دیکھیں اس میں کموڈ ہے اور بہی شاندار اور خوبصورت قسم کے ٹائل لگائی گئی ہے واش روم کے اندر بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے وہ گھر تیار ہوا ہے ساری کروم کی اسیسریز جو ہے وہ انسٹرال کی گئی ہیں یہ دیکھیں بڑا سپیشیس بیڈروم ہے اچھا سائز ہے اس بیڈروم کا بھی وینٹیلیشن کے لیے بڑی الومینیم کے وینڈو وہ سامنے مین ملٹان روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اب دیکھیں جی والپر بڑا پیارا اور خوبصورت قسم کا والپر لگایا گیا ہے 3 ڈور وارڈروپ ہے جبکہ دوسرے جو بیڈروم نمبر 3 ہوتا ہے یا بیڈروم نمبر 2 ہوتا ہے اس کے اندر 2 ڈور وارڈروپ لگائی جاتی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ 3 ڈور وارڈروپ لگائی گئی ہے اور ابھی میں ماسٹر بیڈ میں جا رہا ہوں جو بڑا بیڈ ہے جس طریقے سے نیچے ہے اسی طرح یہ اوپر والے بڑے بیڈ میں آ گیا ہے یہ آپ دیکھیں جی بڑا پیارا والپر اس کے اندر لگایا ہے ساری جو ہے وہ وائرنگ اس کے اندر کمپلیٹ ہے یوپی ایس کی اور ایسی وغیرہ کی وائرنگ کمپلیٹ ہے اس کے اندر یہ دیکھیں جی 3 ڈور وارڈروپ ادھر بھی بڑا نیٹ اینڈ کلین اور ڈیسنٹ سا گھر جو ہے وہ تیار ہوا ہوا ہے اور بڑی زبردست سکیور جگہ سکیور کمیونٹی ہے گیٹڈ کمیونٹی ہے آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے یہاں پر اٹنشن نہیں ہے یہ آپ دیکھیں جی اٹیچ واش روم بڑا ہی خوبصورت قسم کا واش روم تیار ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں جی اس میں بھی بڑا زبردست ہے اوپر ایک دوسٹ کی اپشن چھوڑی گئی ہے سب سے بڑا جو اس کا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ بالکل مین میٹرو ٹرین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس ہر قسم کی کنوینس مجود ہے رات دن جس وقت مردی آئے جائیں کوئی ایسی پابلم نہیں ہے اور مین ہماری ایسی اشارہ ہے مین روڈ ایسی ہے کہ جو پورے لہور کو جو ہے وہ لنک کر رہی ہے مین ملتان روڈ بڑا ہی شاندار قسم کا گھر ہے اور آئی اس گھر کی جو بھی ریزٹ کریں گھر آپ کو پسند آئے گا باقی مزید بیٹھ کے ڈسکس ہو جائے گی مٹیریل اچھا لگا ہوا ہے جو زمین ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے گھر کی جو ہے وہ قیمت بہت سارے دوستوں کو بہت زیادہ لگ رہی ہوگی لیکن اگر آپ زمین کی ویلیو لیں اوپر کاسٹ نکالیں تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پر زمین کی ویلیو کیا ہے کاسٹ کیا ہے اور یہ گھر کتنے کا ہونا چاہیے یہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کر سکتا ہے یہ دیکھیں جی یہ چھت ہے بہت ساری دعاوں کے ساتھ سید عابد کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال